تو جناب آج ہم آپ کو بتائیں گے ٹیماتر کا پاورڈر بنانے کا طریقہ ٹیماتر ہم نے لے لی ہیں دھوک کے ساتھ سترے کر لیا خوشک کر لیا ان کو تو کٹنگ ووڈ لے لیا اور ایک ٹریل لے لیا اس کے اندر اس کو میں کٹ کے رکھوں گی دھوپ کے اوپر اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اس طریقے سے ہم ٹیماتر کاٹ کر لیں گے اور پھر ڈش میں لگا دیں گے دھوپ پہ رکھ دیں گے جب یہ بلکل خوشک ہو جائیں گے تو پھر ان کا پاورڈر بنانے لیں گے بہت ہی ایزی اور زبردست قسم کے بس سارے ٹیماتروں کو ایسی کٹنگ کر لیں گے یہ آپ لوگ رمضان کے لئے بھی کر سکتے ہو ان کو خوشک کر کے ان کا بنا لو پاورڈر اور رمضان کے لئے اس سنوال کے رکھ سکتے ہو یہ بلکل خراب نہیں ہوتے رمضان اسانی ہوتی ہے پیاز بھی براؤن کر کے اندر رکھ لیں اور یہ بھی پاورڈر بنا کے رکھ لیں تو سالن بنانے میں کھانا بنانے میں آسان ہی ہوتی ہے تو یہ میرا ٹیماتر کٹ چکے ہیں ان کو میں دھوپے لے کے جا رہی ہوں چھت پے رکھوں گی ان کو یہ سوک جائیں گے تو پھر ان کا پیسٹ ان کا پاورڈر بنائیں گے یہ ان کو مہرا کریوں پر چھت پے تاکہ ان کو اچھی طرح سے دھوپ لگے ان کو پر میں جالی ویلے کپڑا بھی ڈھا دوں گے تاکہ اوپر مٹی بغیرہ نہ جائیں پھر دیکھتے ہیں کہ اب یہ سوکتے ہیں پھر آپ سے شیئے یہ اب ہمارے بلکل سوک چکے ہیں ان کو ڈالیں گے ہمیں مکسی میں اور اس کا بنا لیں گے پاورڈر اب یہ اچھے خاصے پیاس سوری تماؤٹر تھے لیکن یہ سوک کی کچھ اس طرح کی ہو گیا اتنے تھوڑے سے ہو گیا تماؤٹر تھے لیکن ہوں یہ کس کھا ہے تماؤٹر تھے لیکن امینا کو دیکھا